ایمان جس کا مکمل ہوگا اس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا یہ حق ہے حق ہے بے شک بے شک اب وہ سن لوگ وہ جائیں ڈوکٹر صاحب ہوں ماشٹر صاحب ہوں جنئیر صاحب ہوں کلٹر صاحب ہوں وکیل صاحب ہوں الحمدلہ ولیہی والصلاة والا نبیہی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا میت و انہم میتون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین القریم الرعوف الرحیم ونہنو علی ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوثِ عظم بمن بسروسا ما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگڑ داب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یا منعرہ یا غوثِ عظمی صنم دمز شیخ احمد رضا خان قطبِ عالمی ظنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اللہ ڈلا بیٹا دیرا بہت بہت مبارک بات کے لائک ہیں وہ بیٹے جنہوں نے اپنے ماں کے جیلوں کی فاتحہ کے موقع پر اس عظیم و شان جلسے کا ہی نطات کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کی والدہ کی خوب خوب مغفرت فرمائے اور اگر مغفرت ہو گئی ہو تو آج کی اس محفل کی برکت سے اللہ ان کے درجات میں بلند ہی عطا فرمائے عدب اور احترام کے ساتھ آپ تشریف رکھیں اور یہاں جو تقریر رکھی جائیں یا اعناتیں پڑھی جائیں ان کو عدب کے ساتھ سمات کریں میں کچھ ارز کروں اس سے پہلے انتہائی عقیدت اور محفرت کے ساتھ تاجدارِ عرب و جمعالی کے لقابِ امم نورِ مجسم فخرِ دو عالم احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت بازمت اور پاکی زبار کا ہمیں جتنا پیار آپ اپنے نبی سے کرتے ہیں اتنی ہی لگاؤں کے ساتھ درودِ پاک پڑھ کر سنائیں اے بھائی تم لوگ روڈ پہ سے ادھر سیڈ میں آوے ہیں فوراں یہ بائیک بھی ہٹائیے وہاں سے یار کوئی حادثہ ہوگا تو ہم لوگوں پر ٹکوا ہوگے کیا تم آپ بھی یہاں سے اسکوٹی ہٹا لیجئے بھائی تھوڑا سیڈ سے ادھر کر لیں یہ آئس کریم والا ٹھیلہ اپنا سیڈ سے ہٹائیے فوراں یہاں سے ہٹا کر ادھر لگاؤ پیچھے دل لگائیے ایک مرتبہ جی لگا کے ہاتھ اٹھا کے کہہ کے دکھاؤ سبحان اللہ اور دل سے دل سے بولو نا بھائی سبحان اللہ شیر ملاحظہ کر لیں تقریر ایک دم شروع ہے اور ایک دم ختم مفتی صاحب کو بھی سننا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہمارا ٹارگیٹ مقصد خاص ہمیں وہاں تک پہنچنا انشاءاللہ ہے کہ نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشن نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشن نہیں سامان سو برس کا ہے بلکہ خبر نہیں موت کی محفی لینا چیلوک کے محفی پڑھ سجائی گئی ہے اس لیے کچھ باتیں میں آپ سے کر لوں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشن نہیں سامان سو برس کا ہے پلکی خبر نہیں اور جاگنا ہے جاگلے افلاق کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاق کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاق کے سائے تلے اور شیر سنتے چلیں کہ موت وہ ہے جس کا کرے زمانہ افسوس موت وہ ہے کہ جس کا کرے زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لیے آج تک موت سے نہ کوئی بچا ہے اور نہ قیامت تک کوئی بچے گا موت نے نہ آج تک کسی کو بخشا ہے اور نہ قیامت تک بخشے گی موت نے آج تک نہ کسی کو چھوڑا ہے اور نہ قیامت تک موت کسی کو چھوڑے گی موت نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا چاہیں وہ دولت دار ہو عہدے دار ہو زمی دار ہو مال دار ہو کوئی بھی ہو موت نے آس تک کسی کو رکھی چھوڑا مگر یاد رکھئے ہر کسی کی موت پر آدمی کو غم نہیں ہوتا ہر کسی کی موت پر آدمی کو افسوس نہیں ہوتا ہر کسی کی موت پر ہر کسی کو دکھ نہیں ہوتا موت وہ ہے کہ جس کا کرے زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لیے مرنے سے آس تک کوئی بچا نہیں ہے جو آیا ہے وہ ایک دن جائے گا جو پیدا ہوا ہے اسے ایک دن مرنا ہے جس کو خدا نے زندگی دی ہے اس کو موت کا ذائع کا چکنا ہے بڑی کتن چیز کا نام موت ہے بڑی سخت چیز کا نام موت ہے موت نے آس تک کسی کو نکی چھوڑا ہے چیرہ میری طرف کریں اور اس کے بعد تقریر سنتے چلے جائیں میرے بھائی آس تک موت نے کسی کو نہیں بخشا ہے مگر ہر کسی کی موت پر کم نہیں ہوتا ہر کسی کی موت پر افسوس نہیں ہوتا یہ کنفرم ہے یہ دکلیر ہے یہ دکلیر ہے کہ ایک دن مرنا ہے ایک دن دن دنیا سے جانا ہے ایک دن موت کا ذائع کا چکنا ہے جس نے دنیا کے اچھے اچھے گھوٹ پیئے ہیں اسے ایک دن موت کا گربا کیا ہم ضرور پینا ہے جس کو تم نے سمجھ لیا یہ پکا ہے آئے گی مگر یاد رکھئے ہم نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا موت کے بارے میں ہم نے کبھی کچھ بھی نقی سوچا کبھی خیال تک نہیں کیا دنیا میرے ذہن میں ہے دنیا میرے دماغ میں ہے دنیا میرے دل میں ہے دنیا میرے سینے میں ہے مگر نہ قبر ہے میرے سامنے نہ حشر ہے میرے سامنے نہ آخرت کی برواہ ہے میرے سامنے تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے ایسے کی لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں خدا کی قسم ان کی موت پر کوئی غم نہیں کرتا ان کی موت پر کوئی افسوس نہیں کرتا ان کی موت پر کوئی دکھنے کی جتا تھا ان کی موت پر کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوتا لیکن سنو کچھ مرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں ادھر چنادے اٹھتے ہیں ادھر دل دھڑک جاتے ہیں ادھر چنادے اٹھتے ہیں ادھر دل دھڑک جاتے ہیں ادھر چنادے اٹھتے ہیں ادھر آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہیں روز پیدا ہوتے ہیں لوگ اور روز مرتے ہیں لوگ مگر خدا کی قسم ہر موت پر افسوس رکی ہوتا ہے کیوں ہوگا افسوس کیا چور کی موت پر کوئی افسوس کرے گا کیا کاغو کی موت پر چھولی کرنے والے کی موت پر کوئی افسوس کرے گا کیا دلال کی موت پر کوئی افسوس کرے گا کیا غدار کی موت پر کوئی افسوس کرے گا کیا دنیا کے اندر یتیموں کا کھانے والے کی موت پر کوئی افسوس کرے گا کیا پروسی کا دل دکھانے والے کی موت پر کوئی افسوس کرے گا کیا ہمزایہ کا حق مارنے والے کی موت پر کوئی افسوس کرے گا کیا ماں کو ستانے والے کی موت پر کوئی افسوس کرے گا کیا باپ کا دل دکھانے والے کی موت پر کوئی افسوس کرے گا کیا بیوہ کی زد کو لوٹنے والے کی موت پر کوئی افسوس کرے گا کیا علماء کی توہین کرنے والوں کی موت پر کوئی افسوس کرے گا کیا بدرسوں مسجدوں کی توہین کرنے والے کی موت پر کوئی افسوس کرے گا کیا ایسوں کی موت پر افسوس نہیں ہوتا اگر افسوس ہوتا ہے تو گدار کی موت پر لگی مصطفیٰ کی وفادار کی موت پر نارے تکبیر نارے رسالت فیضان غوث آدم مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج شریع عشق محبت عشق محبت موت وہ ہے کہ جس کا کرے زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے امیر ہے اس کو بھی مرنا ہے غریب ہے اس کو بھی مرنا ہے حاکم ہے اس کو بھی مرنا ہے محکوم ہے اس کو بھی مرنا ہے مہتاج ہے اس کو بھی مرنا ہے مہتاممتاد ہے اس کو بھی مرنا ہے عدنہ ہے اس کو بھی مرنا ہے عالی ہے اس کو بھی مرنا ہے فقیر ہے اس کو بھی مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے انہیں بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے مگر جلسے میں آنے والے زندہ دل سنیوں مرنا تو ہی یہ پکا ہے کہ ایک دن ہمیں جانا ہے مگر جب مرنا ہے تو ایسے ہو کے مرو کہ جس دن تم مرو اور تمہارے جنابے جب تمہارے گھروں کی گلیوں سے نکل کے جائیں تو دردادوں سے مرد تو مرد عورتیں بھی پردہ ہٹا کے کہہ دیں قدار رکھی مدینے والے کا وفادار دارا واہ 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 زندہ بار زندہ بار سبان اللہ رسولان ایسی موت ہر کسی کو نہیں ملتی ایسی موت ہر کسی کو نہیں ملتی ایسی موت اگر ملتی ہے تو مصطفیٰ کے وفادار کو ملتی حق ہے بے شک بے شک اچھا ایک بات اور سنیئے موت کوئی حیرت ہے کیا ارے بولو بھائی کوئی تاجم نہیں ہے نا تم نے جو سب کچھ سمجھ لیا نا اس زندگی چند سکھے کیا کمالی ہے یہ کوئی لیا یہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے بلا وجہ کی بات ہے یار بلڈنگیں بنا لی اوڑ لے ہو ماروٹی یہ خرید لی اوڑ لے ہو اچھا کپڑا پہن لیا لیلن کا تو ہم سے مر آپ کوئی نیتہ ہی نہیں یہ بے وقوف کہیں کہ اوڑ جاہل آدمی رندییں کماتی ہیں پیسہ پیسہ کمانا کمال نہیں ہے اس زمانے میں ایمان بچانا کمال ہے حق ایسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر پیسے کی حیثیت ہوتی تو قارون بہت بڑا ہوتا نمرود بہت بڑا ہوتا شدات بہت بڑا ہوتا اسلام میں عزت پیسے کو نہیں دی گئی ہے اسلام میں عزت اس غریب کالے بلان کو دی گئی جس کے بدل پہ کرتا بھی بھگا ہوا تھا مصطفیٰ نے ہاتھ پکر کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد میں نے تجھے اپنی امت کا امام بلان نارے تکبیر نارے ریسالت شاہ مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ مسلکِ اعلیٰ حضرت ایمان بچائیے کیا بات ہے ایمان بچائیے ایمان ایمان بڑی دولت ہے اور ایک بات تو یاد رکھو اگر ایمان ہے تو اس کی پہچان سن لو بہت آسان سبحان اللہ بولو تو پہچان بتا دوں پہچان سن لو ایمان جس کا مکمل ہوگا اس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا یہ حق ہے حق ہے بھی شک بھی شک کیا بات ہے اگر اخلاق اچھا ہے تو ایمان والا اچھا پہچان ہے یہ مکمل ایمان کی کہ اس کا اخلاق اچھا ہو اور اگر اخلاق میں کمی ہے تو کہی نہ کہی کھوڑ ضرور ہے اسے تجھے دھونڈنا پڑے گا تلاش کرنا پڑے گا جس کو کہتے ہیں ایمان والا اے ہے جھلک دکھا دوسروں میں ہاں تمہارے تو غرور کا ٹھگانہ نہیں حالکہ اپنے گریوان میں کبھی کبھی چھانکے دیکھ تیری حیثیت کیا ہے مٹی سے پیدا دو اور ناپاک نطفے سے پیدا ہے اور اس ناپاک نطفے سے پیدا ہے کہ اگر کسی کے جسم کے کپڑے پر لگ جائے جب تک تس سے طاقتور آدمی اگر موقع پر موجود ہو جب تک وہ اسے نچول نہ دے وہ پاک نہ ہو یہ حیثیت ہے تیری اور اپنی حیثیت کو اتنا بڑا گھمنٹی بن گیا متکبر بن گیا انا کا شکار بن گیا ابھی دیکھا نہیں تُو نے ایک سال گزرا اس کرونہ ماہ ہماری میں کووٹ میں تم نے دیکھا نہیں کہہ حیثیت تھی تمہاری خدا کی قسم علاباد اور پنارس کے کنارے سے گزرنے والی گنگاو چمنہ میں تم جیسے امیر ہزاروں پڑے تھے تیری صورت دیکھ لے کوئی نہ پہنچا جا کے دیکھو علاقوں کے طلابوں میں پڑے تھے تمہیں اٹھانے والے نہ ملے علاقے کے خالی کنوں میں پڑے تھے اٹھانے والے نہ ملے علاقے کے پوسٹ باکتہ مرچری میں سیکلو سیکلو تم جیسے گھمنڈیوں کو پولیس نے کرو سنگھ چھلک کے چلا دیا خدا کی قسم لاشوں کو تفنانے والے نہ ملے جلسے میں آنے والے عزت کے ساتھ مسلح پر پیٹھ کے تجھے موت مل جائے یہ تیرا مقدر ہے تیرے خاندان والے تیری نمازیں چنادہ پڑھ کے تجھے کاندے پر رکھ کے قبر میں اتار دیں یہ تیرا مقدر ہے میرے بھائی زیادہ کھمنڈ کرنے اور اترانے کی ضرورت نہیں ہیں اخلاق اچھا کرو کیا اچھا کرو دور سے بولو اخلاق اچھا کرو اخلاق اور ایک بات یاد رکھنا جملے سنو گوھر سے چیرہ میری طرف کر کے جس دن اخلاق اچھا ہو گیا تمہارا اس دن تمہارے ایمان میں چار چھاند لگ جائیں بے شک زور سے بولو یار سید صاحب تشریف لے آئیں ماشاءاللہ نارے تکیر بیٹھی 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 ماشاءاللہ ہمارے سید وزیم صاحب اور حضرت مفتی شبیر احمد صاحب یہ علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں آپ سبحان اللہ بچ زور سے کہہ دیں جلدی سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ آپ ادھر دے کہ ادھر میرے بھائی ایمان کے ساتھ ساتھ اگر اخلاق اچھا ہے خدا کی قسم پھر تیرا جواب نہیں ہے اور تیرا حال اس لیے تو مرنے کے بعد تو میں کوئی یاد نہیں کرتا ادھر دفن ہوا ادھر بریانی جن لیے تیرے دفن میں ہاں قبر پہی بیٹھے اعلان کر دیں قبر پہی کھانا کھا کے جانا گھر آ کے دیکھا تو بریانی لمبے لمبے چابلوں کی بریانی یہ ہے تیری حیثیت ساری نیتا گردی ختم ادھر دفن ہوا تیرے موپے خاک ڈال دی بریانی چل لیے تیجوں میں منکے اور چھوارے چل لیں یہ ہے تیرا کام سن کان کھول کر خدا کی قسم زیادہ سے زیادہ اگر نصیب والا ہے تو تو چالیس میں تک یاد رکھا جائے گا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پندرہ سو سال ہو گئے آس تک ان کی اولادیں نہیں خدا کی قسم خدا کی مخلوق نہیں بھولیے صحیح بات ہے صحیح بات چودہ سو سال ہو گئے آج بھی دنیا انہیں فراموش نہیں کر پائی تمہیں اپنے اجداد کے نام یاد نہیں پندرہ سو سال ہو گئے آج وہ زمانے کو یاد ہے کیوں؟ تم اپنے لیے جیتے ہو اپنے لیے ترے پاس اگر دولت ہے نا تو اپنے باپ کی خرید تک نہیں پوچھتا عزت ہے تو اپنے بھائی کی خرید تک نہیں پوچھتا تمہیں دلالی سے فرصت ہو تب نا ہاں حق کہنے والا تو برا لگتا تمہیں تکلیف ہوتی ہے ہاں بہت تکلیف ہوتی ہے تمہیں حق باتیں سننے سے مگر ہم اپنے گھر میں کٹا رہیں گے ہم قرائے پر دھولی رہتے ہیں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں الحمدللہ زور سے بولو سبحان اللہ ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ ہم پورے ملک میں کہتے ہیں جملے آدھی بھی کہہ رہے ہیں ایمانداری سے جیو سچے بن کے جیو نبی کے وفادار اور غلام بن کے جیو حق تلفی کرنے والے مت بنو اللہ نے دل دیا ہے تو زمانے کو سینے لگانے والے بنو حق مت مارو کسی کا اگر کوئی حق مار رہا ہو اور اتنی طاقت ہو تیرے پاس تو اس کا مرا ہوا حق دلا دے یہ تیرے سچے ایمان والا ہونے کی دلیل ہے یہ ہے اچھو کا راستہ یہ ہے سچوں کا راستہ اور ایک بات یاد رکھ اللہ نے اگر دولت کے ساتھ طاقت دی ہے اور زبان دی ہے تجھے بولنے کے لیے تو حق بول اور اپنی طاقت کو کسی پر ظلم کے لیے استعمال مت اپنی طاقت کو اگر استعمال کرنا ہے تو اللہ کے دین کے لیے استعمال زور سے نہیں بولوگے زور سے میں نے ایک چملہ بولا تھا تم سے بول دوں پھر تم مرتے ہو زمانہ تمہیں بھول جاتا کچھ لوگ ایسے ہیں پندرہ سو سال ہو گئے آج تک دنیا نہیں بھولی ہے اچھا وہ جو غریب نباز لیٹے ہیں آج میرے میں کیا کبھی تم سے انہوں نے کہا تھا کہ میرے مزار پہ آنا کبھی کہا تھا مطلبیار تم سر ہلا رہے ہو موزہ نہیں بول لے ارے کہا تھا کسی سے اگر کسی سے کہا ہو تو ہاتھ اٹھا دے تاکہ صبح میں بھی لکھوا دوں کہ ایک جھوٹا یہ بھی ہے گا نہیں کہا تھا نا کیوں جاتے ہو تم سوکے بھی نہیں اٹھتے غریب نباز کے مزار پہ کنٹلوں پھولوں کی پرسات ہو جاتی ہے اس لیے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے زمانہ اسی کا ہو جاتا ہے حق ہے لاکھ ملیں گے لاکھ تمہیں ایسے جو آج کہہ رہے ہیں مججیو اجمیر شریف مججیو کلیر شریف تم مججانو بریلی شریف اور کہا ترے باپ کے گھر میں جامے بے تری نانی کے گھر جائیں اگر ہم آج بین نہ جائیں تو کہا جائیں بے حیاء بے قیرت آئی آر پے شرم انسان کہیں کہ اس ہندوستان کی دھرتی پر ترے باپ نے اسلام نہیں پھیلایا غریب نباز نے اسلام پھیلایا ہے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانے سرکار غریب نباز خواجہ کا ہندوستان مسلکِ آلہ حضرت ہندوستان کی دھرتی پر اسلام پھیلانے والے کا نام غریب نباز ہے اور اسی غریب نباز کے پھیلائے ہوئے دین کو خدا کی قسم جب یعنی کہ دنیا میں مٹانے لوگ آئے تو بچانے والے کا نام امام احمد رضا خان جن کا بیٹا کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے زور سے بولو پھیلایا انہوں نے ہے اور بچایا برے لیوالوں نے ہے یاد رکھو انہیں سو سال سے زیادہ ہو گئے آلہ حضرت کو انہیں بھی نہیں بھولے غریب نباز کو ساڑھے آٹھ سو سال ہو گئے انہیں بھی آج تک دنیا نہ بھولی اور اس سے پہلے چلے چلو ابو بکر کو ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے آج تک دنیا نہ بھولی ایک مثال دے دوں کیوں نہ بھولی بڑی غور سے سنو سبحان اللہ بولو تو سنا دوں سبحان اللہ ہاں جلدی بد دس منٹ ہو رہے گئے ہیں میرے ہاں دنیا سے جانے کے نہیں اور اگر ایسے وقت میں چلے بھی جائیں تو اس سے اچھی موت کونسی کیا بات ہے کیا بات سنیں ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے ابو بکر صدیق کو کتنے کیوں نہیں بھولی یہ دنیا جس وقت نبی کے وسال کے بعد امیر المومنین بنے کون ابو بکر آئے آئے خدمت خلق کی اور اس کے بعد دور آیا عمر فاروق کا تو فاروق اے آدم ساری ساری رات مدینے میں گھومتے تھے اور دروازوں پہ دیکھتے تھے کوئی بھونکا تو نہیں سو ریا ہے ہاں سینے بہات رکھ یار باپ کے لیے بھٹوارے کرسے ہو کہ آج دن تیرے یہاں کھائے گا اور آج دن میرے یہاں ماں کے بھٹوارے ہو رہے ہیں کہ پندرہ دن تیرے کھائے گی اور پندرہ دن میرے اور ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے ترے باپ کعب ہے اسلام کہ تیرے ہاتھ میں نبی کا دامن ہے کس بے وقوفہ زبی نے کہہ دیا تُس سے تیرے ہاتھ میں نبی کا دامن ارے سن جس کے ہاتھ میں اس کی ماں کا دامن نہیں ہے باپ کا دامن نہیں ہے اس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوئی نہیں سکتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے غلط فہمی میں ہیں آپ بہت بڑے چھوٹے موتنی کے چکر میں ہیں آپ سنیے عمر فاروق آدم ایک راستہ بوسر دہاں سے دو دن تک آپ بزرینی تین دن ہو گئے اور جب تیسرا دن آیا اللہ اللہ اے بھائی ہلو آپ ادھر تیسرا دن آیا تو فاروق آدم اس راستے سے گزرے جب گزرے تو دیکھا ایک پڑیا ہے چیرے پہ پردہ ڈالے رو رہی ہے فاروق آدم قریب گئے جا کر کہا ہزائیفہ قریبی کیوں رو رہی ہو جب اور سے سنا تو دیکھا وہ عمر فاروق کو کوس رہی تھی امیر المومنین اور امیر المومنین عمر ہے کون جو تیس لاکھ مربع میل کا بادشاہ یعنی آدھی دنیا کا بادشاہ آدھی دنیا کا بادشاہ ہاں اگر ایک وعد کا نیتہ بن جانا پارست تو بگ لیں یوں میں پردھان بن جا تو کسی سے بات کر رہا کیا امیل بن جا تو نسلے کھا رہی ہیں بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا ہو جا لاکھ و سلام ہو عمر فاروق پر سبان اللہ دور سے اور دور سے سنو خدا کی قسم عمر فاروق کو کوس رہی ہے فاروق عزب قریب گئے جا کر کہا ضعیفہ قریبی معاف کر دو عمر کو بلکل نہیں کروں گی دعا کر رہی ہوں اگر اس حال میں موت آگئی اور قبر میں جب نبی سے ملاقات ہوگی تو سب سے پہلے شکایت عمر کی کروں گی کہا کیوں کہا تین دن ہوگے میرے چولے میں آگی نہیں جلی میرے بچے بھوکے ہیں تو میں شکایت نہیں کروں گی تو کیا کروں گی عمر اس وقت کا خلیفہ ہے امیر الموبینین ہے بادشاہ ہے میں بھوکی بیٹھی ہوں میرے چولے میں تین دن سے آگ تک نہیں جلی میرے بچوں کو کھانے کے لیے ٹکلا تک نصیب نہیں ہوا خدا کی قسم کہا عمر کو معاف کر دو کہا ہرگز نہیں غور سے سنیے خدا کی قسم یہ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد یاد رکھے جاتے ہیں ہم سے ہمارے اور آپ جیسے دھوڑی نہیں یاد رکھے جاتے ہیں سنیے آپ عمر فاروق آدم نے کیا کیا جلدی وہاں سے اٹھے پہنچے اور جانے کے بعد آپ نے آٹا چاول اور دال کی بوریاں اپنی پشت پر رکھوائیں سامنے فوجیوں نے کہا خدام نے کہا حضور ہم رکھ لیں کہا حق ادا نہیں ہوگا اپنی پشت پر رکھیں اور دھی ہاتھ میں لیا آگئے بڑیہ کے سامنے چاول آٹا دال اس بڑیہ کے گھر میں اتاری دھی اتارا اور اس کے بعد کہا اب تو عمر کو معاف کر دو بڑیہ نے کہا تجھے معاف کر سکتی ہوں عمر کو نہیں عمر کو نہیں تجھے معاف کر سکتی ہوں کہا عمر کو معاف کرو کہا ایک بات تو بتا کہا کیا بولے عمر تیرا کیا لگتا جو اتنی زد کر رہا تھا کہا کچھ بھی سکھی معاف تو کر دو بڑیہ نے کہا چل خطہ تو اس کی معافی کے لائق نہیں تھی مگر چونکہ تو زد کر رہا اور تو اچھا انسان ہے میں تیرے کہنے سے عمر کو معاف کرتی ہوں کہا لکھ دو رکھا لکھوایا ہاں ہاں میں نے عمر کو معاف کر دیا اتنے میں سامنے سے کون آیا حضرت علی آگئے اور سامنے سے آ کر کہا عمر کیا کر رہے ہو اتنا جب کہا تو بوڑی عورت چونگ گئی کہا مطلب اے علی کہ یہ عمر ہیں کہا ہاں ہاں کیا تم نہیں جنگ دیو یہ عمر ہیں فاروق آدم نے جب چیرے سے لقاب ہٹھائی تو اتنے آسو تے داڑی پر خدا کی قسم کرتے کا دامن اگلا بھیگ چکا تھا فاروق آدم کو دیکھ کر پڑیا کی آن سے آسو نکل پڑے کہا عمر معاف کر دیا میں نے لکھوا لیا پڑیا سے پھر حضرت مولا علی کے سامنے رکع کیا کہا علی تم بھی لکھ دو اور گبائی کے طور پر تستغط کر دو جتنے لوگ موجود تھے سب سے آپ نے تستغط کرائے جب چل دیئے خدا کی قسم قربان جاؤ تب حضرت علی نے کہا عمر آخری تنی بھی زد کی کیا ضرورت تھی کہ اس سے رکبہ رکع لکھوایا ہم لوگوں سے دستغط کرائے اور پرچے کو چون کر آپ نے سینے سے لگا دیا کہا علی صرف بات یہی تک نہیں ہے کہا اور کہا جس دن میرا انتقال ہو جائے اور جب مجھے کفن پہنا دو تو اس پرچے کو میرے کفن میں چھپا کر رکھ دینا اللہ اللہ کہا کس لیے رکھ دوں کہا اس لیے رکھ دینا کہ جب مصطفیٰ میری قبر میں تشریف لائیں گے اور جب میرے نبی قبر میں آ کر کہیں گے عمر کیا لایا ہے تو میں کچھ اور پیش نہیں کروں گا یہی رکع نکال کے کہوں گا آقا دنیا میں صرف ایک پوری عورت ناراض تھی آپ کا غلام اسے بھی راضی کرتے آیا کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات تیرا باپ تُس سے ناراض تیری ماں تُس سے ناراض تیرا بھائی تُس سے ناراض تیرا پروسی تُس سے ناراض تیرا رشتدار تُس سے ناراض تیری آبا یعنی کہ خاندان والے تُس سے ناراض کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے سو جائے تُو نے کہ تُو ہے کہاں کس منزل پہ ہے کس جگہ پہ ہے کس مقام پہ ہے اچھا بن جا سچا بن جا ظاہر میں بھی مسلمان بن جا باطن میں بھی مسلمان بن جا اور ایسا بن مثال سن لے مثال زور سے یہ تو عمر کی بات ہے ابو بکر صدیق کا ایک جملہ سنیے ایک بڑی عورت اور تھی مدینے میں اکیلی تھی تنہا زعی نقاحت کا پسینہ پیشانی سے ڈبکتا تھا ابو بکر صدیق نے ایک دن جا کر کہا زعیفہ کہا ہاں کہا تمہارے گھر کا کام میں کرنے آیا کروں گا اللہ سبحان اللہ بھی نہیں یہ حصے میں ہمارے ملہب ہم اگر تمہارے محلے کے ہیں تو ہمارے نمبر پہ بولو گے ہی نہیں تو زور سے نہیں بولو گے کہا ہم آیا کریں گے اللہ اللہ اتنا جب کہا ہم آیا کریں گے تو زعیفہ نے پہلے انکار کیا بھاد میں اقرار کیا بھی کہا جانا ہے ابو بکر صدیق تحجد پڑھ کے نقاہ پوش ہو کے اس کے یہاں جاتے ہاں چولے میں آگ جلاتے جاروب کشی کرتے گھر کے برطن دوتے صفائی کرتے 800 راست تک ہوتا رہا یہ خبر ایک دن عمر فاروق آدم کو بلی کے محلے میں ایک عورت زعیفہ بہت قریب ہے لاغر ہے تو عمر فاروق بھی پہنچ گئے سن لیجے جا کر کہا زعیفہ بولے ہاں آپ کے گھر کا کام ہم کرنے آیا کریں گے اتنا جب کہا تو زعیفہ بولی نہیں میرا کام کرنے کوئی آتا ہے کہا میں بھی آ جایا کروں کہا نہیں کوئی آتا ہے کہا میں بھی حصہ لینوں کہا نہیں کوئی آتا کہا خدمت کا موقع زعیفہ مجھے بھی دے دو کہا کوئی آتا عمر بولے وہ ہے کون کہا مطلب کہا میں تو عمر بن خطاب ہوں مگر جو آتا ہے وہ کون ہے اتنا جب کہا تو زعیفہ بولی تجھ سے تو کام میں ویسے بھی نہیں کراؤں گی کہا مطلب کہا پہلے ہی دنا کہ تو نے بتا دیا کہ میں عمر بن خطاب ہوں اور اسے دو سال ہونے جا رہے ہیں آج تک اپنا چیرہ نہیں دکھایا ہے کہ وہ کون ہے اللہ اللہ سنیے تو آج تو تم اگر کسی کی مدد میں ایک روپیہ دے دو تو دس کیمرے سامنے ہوں گے حاجی جی نے سو روپے دی ہیں ہاں سیلفی لے لو ایک وقت کا آٹا دیا چابل دیئے نمبردار نے مالدار سامنے امیر صاحب نے بھیکاری کہیں کہ مالدار ہے تو بھیکاری ہے تو غریب کا مزاق بناتا ہے تو غریب کا دل توڑتا ہے تو اس کے فوٹو کھجوا کے اس کی تصویریں لے کے غریبوں کی سپیل جابی کے سیلفی لے کے غریبوں کے سامنے پھیلے آٹے اور چابل کے رکھ کے فوٹو کھجوا کے اس کی خورپت کا مزاق اُڑاتا ہے تو کان کھول کر سن لے عزتدار بھی خدا بناتا ہے اور زلیل و خوار بھی خدا بناتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزتدار بنا دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے زلیل و خوار بنا دیتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اس کی قدرہ تھے اللہ نے امیری دیے ہے تو ادرابے مت جو کبھی گھوڑوں پہ جلتے تھے آج پیدل چل لے ہیں جو کاروں پہ گھومتے تھے آج انہیں چپلیں نہیں مل لیں جائر کنڈیشن مکانوں میں رہتے تھے آج وہ پٹ پاس پہ پڑے ہیں جائر کنڈیشن ہوتلوں پہ کھاتے تھے آج وہ ہوتلوں پہ اس چیسروں کے سامنے ایک ایک روٹی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں ساکان کھول کر سل سر اٹھا کے جینے میں مزا نہیں ہے سر جھکا کے جینے میں مزا ہے مغرور بند کر مزا نہیں ہے سر جھکا کے جینے میں مزا ہے بلند سر کر کے جینا اچھا نہیں سر جھکا کے جینا اچھا اب سنیے عمر فاروق نے اتنا سنا واپت چلے گئے مگر دل میں ایک بات رکھ لی دیکھوں گا ضرور وہ ہے کھول ہاں مزید نبی چلے گئے پانچوں ٹائم کی نمات پل گئے مزید سے عمر نکلے نہیں تحجد کے وقت ابو بکر آئے تحجد پڑی اور اس کے بعد سر سے پاؤں تک نقاب ڈالی اور ننگے پاؤں بغیر چھوٹی اور چپھل کے ابو بکر بھولی کی گھر کے طرف چلے سبان اللہ بولو ذرا بغیر چھوٹی کے ابو بکر پیچھے 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 چل دیئے جیسے ابو بکر صدیق کے راستے میں عمر فاروق پیچھے پیچھے چلے تو عمر فاروق نے جا کے آگے کاندے پہ ہاتھ رکھا کہا السلام علیکم ورحمت انہوں نے سلام کا جواب دیا کہا خدا رہا چہرے سے نقاب اٹھا دیں اتنا جب کہا تو نقاب ہٹی دیکھا عمر نے تو کوئی اور نہیں ابو بکر تھے سبان اللہ ایک جملہ بولا تھا عمر نے وہ سننے کے لائق ہے آنکھ سے آنسوں نکل گئے عمر بن خطاب کی رو کر کہا تھا ابو بکر جوتا کیوں نہیں پہنا کہا اگر جوتا پہن کے جاتا تو میرے چلنے کی آواز سے محلے والوں کو خبر ہوتی کہ کوئی جا رہا وہ دیکھنے نکلتے تو پیچان ہوتی ابو بکر ہے میں خدمت ضعیفہ کی کرنے جاتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میری نیکیوں کا اظہار اس صورت میں ہو کے کوئی مجھے دیکھنے آئے میرا عمل میرے خدا کو معلوم ہے میرے رسول کو معلوم ہے فاروق آدم نے سوچا سنا سن کر کہا ابو بکر میں جانتا تھا کوئی اور نہیں ابو بکر ہی ہوں گے میں جانتا تھا کوئی اور نہیں ابو بکر ہی ہوں گے خدا کی قسم سباہ دو سال تک خدمت پوری عورت کی کی خبر صرف عمر کو ہی تیسرا کسی کو نہیں اپنا نام تک نہیں بتایا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی نیک کام کرو تو نام کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کرو ہاں مصطفیٰ کی خوشلودی کے لیے کرو اپنے بڑوں کو رادی کرنے کے لیے کرو سمجھ گئے چار دن کی زندگی ہے خوبصورت بنائیے اچھا بنائیے قاری محمد رزوان صاحب اور ان کے بھائیوں نے بہت بڑا کام کیا محمد عمران محمد سلمان محمد عثمان محمد فرقان اور ان کے والی صاحب جناب محترم کلو صاحب نے اللہ 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 کی بارگاہ میں دعا اللہ ان کے عمر میں بے پناہ برکت دے اللہ تعالی ان کو خوب طاقت حمد موصلاتہ فرمائے ماشاءاللہ اللہ انہیں خوب خوب سلامت رکھے اور ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے بڑا کام کیا کہ اس بہانے ہم حضور احسن میاں کا بھی چہرہ دیکھیں ہاں سمجھ گئے اپنے علماء کی تخریریں اور ہمارے جو باہر سے علماء تشریف لائیں ان کے بیان سنیں گے جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں بہت جلدی سے آپ لوگ خابوشی کے ساتھ بیٹھیں اور ایک بات کا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں میرے سامنے چونکہ ہماری کوئی بات نہیں ہے ہم آپ کے ہیں اپنے ہیں مفتی صاحب ہیں ہمارے ہیں اپنے ہیں آپ ان کے ہیں یہ آپ کے ہیں ہمیں آپ جب چائیں گے ہم آپ کے کام آئیں گے جب بلائیں گے جب آ جائیں گے مگر ایک بہت بڑا خطیب بیہار سے تشریف لائے اور حضور احسن میاں صاحب سجادہ بلیلی سے آ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ ان کو سن کر ہی جائیں گے سب ہاتھ اٹھاؤ سب ہاتھ اٹھاؤ بولو انشاءاللہ سب لوگ بیٹھے رہے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد حسان صاحب آ رہے ہیں اعلان فرمائیں گے وہ آخر و دعوانہ آن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ